ہیلو ایوریون اور آج ہم بنانے والے ہیں یہ انڈے کا بھرتا جو کی بہت اچھا لگتا ہے اس کے لیے میں نے انین لیے ہیں جنہیں میں نے فائنلی چوپ کر لیا ہے ہرا دھنیا ہری میرچ تو سب سے پہلے ہم ان جو ایکس ہیں انہیں ہم توڑ لیں گے اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے جتنے بھی آپ ایکس لے رہے ہیں میں تین ایک کا بنا رہی ہوں تو یہ میں نے انہیں توڑ لیا ہے ایک برطن میں اس طریقے سے یہ دیکھئے اور اسے اچھے سے آپ مکس کر لیں یہ جو وکسر ہے یا اسپون سے آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی مسالے جو مجھے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں ون ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر یہ ہاف ٹیبل اسپون چیلی پاوڈر میں نے گرین چیلی اس لیے ہیں تھری فور اس لیے میں کم ڈال رہی ہوں اور یہ ہاف ٹیبل اسپون ٹرمریک ہلدی پاوڈر اور یہ سالٹ ایز پر ٹیسٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہاف ٹیبل اسپون میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ اس کے ساتھ ہی اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد کیونکہ یہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اسے تھوڑا ٹائم لگے گا ون ٹو منٹ کے قریب مکس کرنے میں تو اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف گیس پر میں نے کڑھائی رکھ دیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ریفائنڈ آئل آپ کسی بھی آئل میں اسے بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں میں اس میں مکس کروں گی تھوڑا سا ون ٹو ٹیبل اسپون کے قریب مسٹرڈ آئل یہ ڈال دوں گی جو میں نے یہ انین دو بڑے انین کٹ کر کے رکھا تھا یہ میں نے ان کو باریک کٹ لیا ہے اس کو اچھے سے مجھے فرائے کرنا ہے آئل میں اسے فرائے کرنے میں دو سے تین منٹ لگیں گے یہ دیکھئے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے یہ ایگز کا مسالہ ریڈی کیا تھا اس کو اس میں ڈال دیں اور اس کو جلدی سے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ بھڑتا بنا رہے ہیں تو ہمیں اسے مکس کرنا پڑے گا اور اس پوائنٹ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ گرین چیلی دو تین گرین چیلیز میں نے کٹ کر لیا تھا آپ کو اگر زیادہ تیخہ اچھا لگے تو آپ تیخہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا زیادہ چیلیز تو یہ میں نے اتنا اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس میں میں یہاں پر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی یعنی کی ہاف گلاس کے قریب ووٹر ایڈ کیا ہے ہنڈر ایمل کے قریب تو اس کو پکنے میں اچھا رہے گا یہ انین بھی اچھے سے گل جائیں گے اور اسے برابر مکس کرتے ہوئے بنانا ہے اور ابھی میں اس کو ڈھک کر دو تین منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں دو تین منٹ کے بعد یہ اس کا اوئل بھی پورا اچھے طرح سے باہر آ گیا ہے اور یہ ہم اس میں سپرنکل کر دیں گے ہرا دھنیا یہ دیکھنے میں اور کھانے میں بھی ڈال کر بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں بن کر تیار ہے ہمارا ایک کا بھرتا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں اور آپ اسے کھا سکتے ہیں روٹی کسی کیسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں بلتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ بائی